کرشنم مندے جگتگرم ہر منوشی سکھ چاہتا ہے جیون میں اور یہ سکھ کہاں ملے گا اس کی خوج اس کی نرنتر چلتی رہتی ہے سکھ کا بیچار تو کریں گے ہی لیکن پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ دکھ کہاں سے آتا ہے جب ہم اپنے سویم کے دکھ کی ویماؤنسہ کرتے ہیں تو ایک بات اوشہ سب لوگوں کو انہو ہونی چاہیے ہوتی ہی ہے ہمارا دکھ آتا ہے ہمارے بھوتکال کی انیکس بھتیوں کے کارن ہم لوگ بھوتکال کی انیک باتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں اور بھوتکال میں عطیت میں ہم لوگوں نے جہاں کہیں سکھ پایا ہوگا ان کھشنوں کو یاد کر کے وہ سکھ اب نہیں ہے اس کا پشتاوا کرتے ہیں اور جو کہیں دکھ پایا ہوگا وہ دکھ پایا اس کو یاد کر کے اس کا اور دکھ آج بھی ڈھوتے ہیں ہمارے بھوتکال کا یہ شوک ہم لوگوں کو دکھی کرتا جاتا ہے سمیہ تو بھید گیا وہ گھٹنا بھی گھڑ گئی لیکن اس گھٹنا میں ہمارا من آج بھی پھسا ہوا ہے اس لیے اس گھٹنا کی سمتیوں کو وہ ڈھوتا ہوا دکھی ہوتا جاتا ہے منشہ بھوشش کی کلپنا کرتا ہے اور آگے چل کر کے میرے جیون میں کیا کیا اور بھے اپرسطت ہو سکتے ہیں ان کو وہ سوچتا ہے انیک بار تو یہ کلپنائیں کیول کلپنائیں ہوتی ہیں یہ کیول کالپنک بھے ہوتے ہیں میرا بڑھاپا کیسے گجرے گا مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی میرے پتر اور میری پتر ادھو کے ساتھ میرے سممند بعد میں کیسے رہیں گے وہ میری باتوں کو مانیں گے کی نہیں مانیں گے آگے چل کر کے اور میرے پریوار کے اوپر پتہ نہیں کیا پتی آ جائے گی اس پرکار کی ایک دو نہیں سیکڑوں کلپنائیں ہم کرتے رہتے ہیں اور ان کالپنک بھےوں سے ہم بھے بیت ہوتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ کل کا جو بید گیا وہ بھی دن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے آنے والا بھوشش بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں واسطوں میں کیول ورطمان ہے اور اس لیے ہم عطیت کی انیک گھٹناوں کی سمرتیوں کے بوجھ کے کارن اور بھوشش بھی دن ہمارے ہمارے ہوتا نہیں ہے جو ہونا چاہیے کل جو ہو گیا ہو گیا وہ اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے آنے والے کل کیا ہوگا یہ آج نشط نہیں ہے نشط ایک بات ہے کہ آج میں اپنا من پوری طرح ایک آگر کر کے اپنے کام کو ٹھیک سے کروں اور کسی بھی پرکار کے انترنگ میں کالپنک بھے اتھوہ کالپنک شوک کی پردھی میں نہ آ جاؤں میں اس کے جال میں نہ پھسوں ہم لوگ مکتی کی بات سوچتے ہیں یہ مکتی کہہ کی ہے مولتہ سب سے پہلی مکتی تو اپنے انترنگ میں نرندر اٹھنے والی ان کلپناوں سے مکتی ہے یہ کلپناہیں منشط کو بھائی بھید کرتی ہے دکھی کرتی ہے and therefore always live in a present tense اور ایک چھوٹے بالک کیوں اور دیکھو نا ایک چھوٹا بچہ ہم لوگ تو اتنی چندہوں کو ڈھوتے ہیں اس بالک کو چندہ نہیں ہے آتما کریڑ وہ اپنا اپنا رمتا ہے وہ اپنا اپنا کھیلتا ہے اس کو نہ کل کا کوئی شوکہ ہے نہ آنے والے کل کا کوئی بھائی ہے ہم بڑے ہو کر کے اپنے ویویق سے کیا بالوت آنند میں نہیں رہ سکتے اسی لیے دھتاترہ بھگوان نے جن چوویس گروہوں کا نردھارن کیا ان میں ایک بالک کو بھی گروہ بنایا وہ یہی سوچ کر کے کہ چھوٹے بالک کی طرح ہم علمست رہیں بھوتکال کو بھول جائے موشتے کی کلپنا نہ کریں آج کا کام اچھی طرح پورا کریں اور آج اپنا چتہ آنند سے بھرتے رہیں چھوٹا بالک اسی پرکار اپنے جیون کو کلڑا میں بناتا ہے ہم کون بنا سکیں ہم بنا سکتے ہیں بنائیے دھنیوال